آج کی ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کو پارکنو سٹی کے حوالے سے بتانا اور اس کے جو تین بلوکس کی ایک رومر مارکٹ میں پھیلی ہوئی تھی کہ یہ اپروو نہیں ہے یہ فراڈ ہو گیا ہے پیسے ڈوب گئی ہیں کیا کچھ رومر پھیلی ہوئی تھی تو ویورز اب سپریم کورٹ کی طرف سے نوٹیس آ چکا ہے اسلام علیکم ویورز اس اس بلال حیدر آپ دیکھ رہے ہیں سکائی ریلٹرز کا یوٹیوب چینل ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں سکائی ریلٹرز کے پلیٹ فرم سے ڈیلی ویسیس پہ آپ کو کسی نہ کسی نئے پروجیکٹ کے حوالے سے کوئی نئی ڈیل ہے کوئی نئی مارکٹ کی اپ ڈیٹ ہے اس کے حوالے سے آپ کو انفرمیشن دی جاتی ہے ویڈیوز کی صورت میں تو ویورز آج کی بھی ویڈیو ایسے ہی ایک مقصد کے لیے ہے ایک ایسے ہی بہت کمال کے پروجیکٹ کے لیے ہے آپ کہہ لیں گے جس کے بارے میں آج بات کرنے جا رہا ہوں اس کا شمار لاہور کے ٹاپ ٹین بلکہ میں کہنا چاہوں گا پاکستان کے ٹاپ ٹین پروجیکٹ کے اندر ہوتا ہے اتنا میگا پروجیکٹ ہے ویورز میں آج بات کرنے جا رہا ہوں پارک فیو سٹی کے حوالے سے جو کہ بہت میگا پروجیکٹ ہے مین ملتان گروڈ کی پرائم لوکیشن کے اوپر بہت بڑے فرنٹ کے ساتھ بہت آؤٹ کلاس ڈالر پینٹ کے ساتھ ویورز آج کی ویڈیو کا مقصد کیا ہے وہ مقصد یہ ہے کہ بہت سی مارکٹ میں رومرز تھی کہ یہاں پر انویسٹرز کا پیسہ ڈوک گیا ہے یہ سکیم ہے فراڈ ہے بہت کچھ مارکٹ میں چل رہا تھا لیکن ویورز آپ کو میں یا کوئی اور جتنی مرضی تسلی دیتے رہتے کہ جی آپ کے پیسے سیف ہیں آپ یہاں انویسٹ کر لیں آپ کو ایک اچھا گین مل جائے گا تو آپ لوگ کی کسی کی بھی تسلی نہیں ہونی تھی کہ آپ لوگ کی انویسٹمنٹ سیف ہے جب تک کہ کوئی ایک پروف سامنے نہ آ جاتا بہت سی رومرز تھی کہ الڈی اے سے پروف نہیں ہے روڈا کے اس کے معاملہ چل رہے ہیں ویورز سپریم کورٹ آف پاکستان ان کے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں کہ یہ الڈی اے سے اپروف ہے یہ لیگل سوسائٹی ہے ان کے تمام اینو سیز کلیر ہیں تو ویورز اب کسی قسم کا کوئی بھی شک والا جو ایک فیکٹر ہر ایک کے دماغ میں تھا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے اور سیکنڈلی آتے ہیں کہ ان لوگوں نے فراڈ کر دیا ہے خاص طور پر بل بلوک کے اندر دن کرسٹل بلوک اور ایک ان کا جو بلوک ہے سلور بلوک ان تین بلوک کے اندر لوگ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ہم لوگوں کے پیسے ڈوب چکے ہیں ہم لوگوں کی انویسمنٹ ڈوب گئی ہے یا پھر ہمیں اچھا گین نہیں ملے گا یہ لوگ فراڈ کر گئے ہیں یہ بہت سی مارکٹ میں ایسی رومرز تھی تو ویورز میں آپ لوگوں کے لیے ایک یہ گوڈ نیوز ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہاں انویسٹ کیا اور جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں اور جن لوگوں نے ابھی تک انویسٹ نہیں کیا ان لوگوں کے لیے بھی یہ بہت گوڈ نیوز ہے کہ ان کی ایچ اینڈ ایوریتھنگ کلیر ہے اتنا بڑا پروجیکٹ یہ ایک افسوسناک بات تھی کہ اتنے بڑے پروجیکٹ کو گورنمنٹ کی طرف سے رد کر دیا جائے کہ یہ اپرووڈ نہیں ہے تو الحمدللہ یہ اپرووڈ ہے سوپریم کورٹ اوف پاکستان کی طرف سے آ گیا ہے نوٹس آ گیا کہ یہ اپرووڈ ہیں تو ویورز سب سے جو مین بات سیلور بلوک پرل بلوک اور کرسٹل بلوک ہیں جو کرسٹل کے آفکرون پلوٹ سے تو ویورز ان کے جو سی 2019 ان کے جو سی ای ہو ہیں شویب صدیقی صاحب انہوں نے مین ایونٹ کیا ہے جس کے اندر انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے کیا ہے کہ پرل بلوک سیلور بلوک اور جو کرسٹل آفکرون پلوٹ ہیں ان کی وہ لوگ ڈیولپمنٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو ویڈرز اس سے ایک یہ بھی فیکٹر دور ہو گیا ایک یہ بھی شک دور ہو گیا کہ یہ لوگ ڈیلیور کریں گے کہ نہیں ویڈرز وہ ڈیولپمنٹ دینے جا رہے ہیں تو ویڈرز جو کہ انہوں نے ایک اور بہت کمال کی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ آپ اس کی 50% ڈاؤن پیمنٹ کرتے ہیں شویب صدیقی صاحب نے بولا ہے وہ آ کر میرے سے پلوٹ کا نمبر لیں پوزیشن لیں اپنا گھر سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ اپنی ڈیولپمنٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ اسی ٹائم 50% پیمنٹ کر کے آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں تو ویڈرز میرے خیال سے یہ بہت ہی اچھی نیوز ہے سب لوگوں کے لیے جن لوگوں نے ادھر انویسٹ کیا تھا اور مارکٹ میں جو رومرز تھی کہ آیا یہ پتہ نہیں کہ فراڈ ہو گیا ہے ہمارے پیسے ڈوب چکے ہیں تو ویڈرز اب اس وقت جو پرل بلوک سیلور بلوک اور کرسٹل بلوک ہے ویڈرز اس کو جو یہ دوسری انٹرز دینے جا رہے ہیں ٹھوکر کے پاس سے میرے ملتان روڈ سے جو دوسرا گیٹ دینے جا رہی ہے پارک بیو سٹی کو ویڈرز وہ ڈریکٹ اس کی جو اپروچ ہے وہ ان تین بلوکس کی طرف ہوگی تو ویڈرز آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں یہ بات آپ لوگوں پہ میں چھوڑتا ہوں اتنی مین انٹرز ان تین بلوکس کو لگے گی تو ان کے جو ریٹس ہیں وہ کیسے بون پکڑیں گے تو ویڈرز دوسری بات ڈیولیپمنٹ تو سٹارٹ ہوئی چکی ہے تو ریٹس تو اس کے اوپر جائیں گے دوسرا جیسے ہی گیٹ ان کا ملتان روڈ کی طرف سے بنے گا پہلے جو مین ملتان روڈ پہ گیٹ ہے ایک یہ ٹھوکر کے پاس سے گیٹ دینے جارہے ہیں جو کہ سیدھا ان تین بلوکس کے اندر کھولے گا تو ویڈرز ان کے ریٹس بہت اوپر جانے والے ہیں لائک اس وقت اگر آپ ان بلوکس کے اندر خاص طور پر یہ تین بلوکس ہیں جو پرل ہے سلور ہے کرسٹل ہے ان تین بلوکس کے اندر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ویڈرز بہت کم ٹائم کے اندر بہت کم ٹائم ٹرنیور کے اندر آپ لائک فورٹی تھرٹی ٹو فورٹی یا فورٹی فائی پرشن کے راؤنڈ باؤٹ آپ پروفٹ گین کر سکتے ہیں اتنا کم از کم اس پہ جم پانے والا ہے کیونکہ ویڈرز بہت فاس ڈولپمنٹ ہے پارکو سٹی کی رومرز کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں ان کے پریویس دیکھتے ہیں پریویس بلوکس کے اندر اس وقت وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر ایچ انڈ ایوری تنگ انہوں نے پروائیڈ کی ہے ایک ٹاؤن آباد ہو چکا ہے وہ تو ویڈرز سب ہی ان کے جو کلائنٹس ہیں جو وہاں پر ریزیڈنس کے حوالے سے رہ رہے ہیں ان لوگوں نے بہت زیادہ ان سے سیٹسفائے ہیں وہ لوگ اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے یہاں پر انڈرسٹمنٹ کی ہے ان لوگوں نے اتنا آٹ کلاس یہاں سے گین اٹھایا ہے کہ وہ لوگ ایسے پروجیکٹ ڈھونڈتی ہیں کہ ہمیں ایسا پروجیکٹ ملے ایسا میگا پروجیکٹ ملے جو کہ ڈیلیورنس کے حوالے سے اتنا تیز ہو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اتنا اچھا ہو تین بلوکس کے اندر یہ لوگ ڈیولپمنٹ دینے جا رہے ہیں جو کہ انہوں نے اناؤنس کرتی ہے گراونڈ بریکنگ سیرمینی ہونے والی ہے جس کا مطلب ہے کہ ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہیں پلوٹس کو آپ کے نمبر لگنے جا رہے ہیں ویورز بہت آٹ کلاس نیوز ہے جن لوگوں نے ابھی تک انویسٹ نہیں کیا ہے میں آپ لوگوں کو بزد کہوں گا کہ ان تین بلوکس کے اندر سپیسیفکلی آپ ابھی انویسٹ کر لیں اور کچھ مہینے بعد ایک آؤٹ کلاس گین اٹھا لیں یہاں سے ایک اچھے سے اچھا پروفٹ آپ گین کر سکتے ہیں تو ویورز آتے ہیں اب ہم پیمنٹ پلان کی جانب سلور پرل اور گریسٹل کا جو پیمنٹ پلان ہے اس کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں تو ویورز پل کے اندر پانچ اور دس مرلا کے جو ریزیڈنشل پلوٹس ہیں ان کے ریٹس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو ویورز پانچ مرلا ٹوٹل بتالیس لاکھ پچاس ہزار کے اس کی ٹونٹی فائی پرسن ڈاؤن پیمنٹ ہے دس لاکھ باسٹھ ہزار پانچ سو روپے آپ نے بے کرنا ہے پھر اس کے بعد آٹھ کواٹرلی انسٹالمنٹ بنتی ہیں دو سال کا پیمنٹ برین ہے ویورز آٹھ کواٹرلی انسٹالمنٹ ہے تین لاکھ اٹھانوی ہزار چار سو اٹھتیس سو روپے ویورز آتے ہیں دس مرلا کی طرف 85 لاکھ کا یہ ٹوٹل بلوٹ ہے 85 لاکھ کا 21 لاکھ پچیس ہزار اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے 7 لاکھ 96 لاکھ آٹھ سو پچاس ہزار پیس کی کوٹرلی انسٹالمنٹ بنتی ہیں پھر ویورز آتے ہیں سلور بلوک کی طرف تو ویورز پانچ مرلا دس مرلا اور ایک کنال کے پلوٹس ہیں اس میں پانچ مرلا 62 لاکھ ٹوٹل پرائز ہے 15 لاکھ پچاس ہزار ڈاؤن پیمنٹ 5 لاکھ 21 لاکھ دو سو پچاس ہزار پیس کی آٹھ کورٹرلی انسٹالمنٹ ہے پھر آتے ہیں ویورز دس مرلا کی طرف تو ایک کروڑ پچاس لکھ اس کی ٹوٹل پیمنٹ 31 لاکھ پچاس ہزار اس کی ڈاؤن پیمنٹ اور 11 لاکھ интер zoom آٹھ سو پچاس ہزار پیس کی کوٹرلی انسٹالمنٹ بنتی ہے تو ویورز ایک کنال کی طرف آئے تو دو کروڑ پچاس ہزار کی اس کی ٹوٹل پیمنٹ ہے 62 لاکھ پچاس ہزار اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے 23 لاکھ تر تاریس ہزار سات سو پچاس روپے اس کی قوارٹرل انسٹرالمنٹ بنتی ہے ویورز کرسٹل بلوک کی طرف آتے ہیں کرسٹل بلوک کی طرف پانچ مرلا ویورز لمسم فل پیمنٹ آن کیش ہے جو ساٹھ لاکھ اس کی ٹوٹل پرائز ہے پندرہ لاکھ آپ نے ٹونٹ فائی پرسنٹ آن پیمنٹ کرنی ہے اور فیمٹی فائی پرسنٹ جو رومیننگ آپ کی اماؤنٹ ہے وہ آپ نے ایک مہینے میں پی کرنی ہے جو فوٹی فائی فلاک بنتی ہے دن ویورز آتے ہیں دس مرلا کی طرف تو ایک روڑ پانچ مرلا کی اس کی ٹوٹل پیمنٹ ہے چھبیس لاکھ پچھے سہار آپ نے اس کی ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہے ایک مہینے کے اندر آپ نے اپنی باقی سیمنٹی فائی پرسنٹ پیمنٹ دینی ہے اٹھاتر لاکھ پچھتر زار جو کے بنتی ہے تو ویورز یہ تھا اس کا پیمنٹ پلان جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی ڈویلپ سوسائٹی ایسی آؤٹ کلاس لوکیشن اور ایسی اچھی سوسائٹی کے اندر یہ بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کو انسٹالمنٹ کے اوپر لینڈ مل جائے انسٹالمنٹ کے اوپر آپ کا وہاں اپنی پروپرٹی ہو تو ویورز میں با رہا آپ کو لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ بہت گولڈن اپرسیونٹی ہے یہاں پر انویسٹمنٹ کی آپ لوگ یہاں انویسٹمنٹ کر کے ابھی کچھ ہی عرصے میں بہت کم ٹائم ٹینئر کے اندر آپ لوگ ایک بہت اچھا اماؤنٹ او پروفیٹ گین کر سکتے ہیں ویورز بہت آؤٹ کلاس موقع ہے اس کو بلکل ہاتھ سے مت جانے دیں ویورز جو لوگ یہاں پر انویسٹ کر کے کما چکے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنا آؤٹ کلاس اماؤنٹ او پروفیٹ گین کیا ہے تو ویورز آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے ریزیڈنس کے حوالے سے آؤٹ کلاس سوسائٹی ہے ایسٹ اینڈ ایویر تھنگ یہاں پر انہوں نے اویل کر کے دی ہے انویسٹمنٹ پرپس کے لیے آتے ہیں تو ویورز ایک آؤٹ سٹینڈنگ پروفیٹ گیننگ پروجیکٹ ویورز انویسٹمنٹ کا بہت آؤٹ کلاس موقع آج کل کے اندر آپ انویسٹمنٹ کریں اور آنے والے ٹائم میں ایک اچھا پروفیٹ گین کر لیں پارٹ ویو سٹی کے اندر جو کہ ٹاپ ٹین سوسائٹیز میں آتی ہیں پاکستان کی تو ویورز آج کی ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کو پارٹ ویو سٹی کے حوالے سے بتانا اور اس کے جو تین بلوکس کی ایک رومر مارکٹ میں پھیلی ہوئی تھی کہ یہ اپرووڈ نہیں ہے یہ فراد ہو گیا ہے پیسے ڈوب گئے ہیں کیا کچھ رومر پھیلی ہوئی تھی تو ویورز اب سپریم کورٹ کی طرف سے یہ نوٹیس آ چکا ہے کہ یہ اپرووڈ ہیں ان کی ایسٹ انڈ ایوڈی تین ہر چیز ان کے انوشیس کلیر ہیں تو ویورز نو رسک فیکٹر کوئی رسک نہیں ہے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے آپ بے دھڑک ہو کے آپ پورے اعتماد کے ساتھ انوش کر سکتے ہیں اور ایک اچھا امانٹ او پروفٹ گین کر سکتے ہیں تو ویورز کسی قسم کی انفرمیشن کے لیے آپ سکرین پر دیئے گئے میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اپنے پلوٹ کی بکنگ کے لیے آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے ہیڈ آفیس تشریف لاسکتے ہیں بحریہ ٹاؤن تلوار چوب پر ہمارا ہیڈ آفیس ہے اور اس کے علاوہ ویورز ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویورز چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں بیل آئیکن کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ اپڈیٹ رہ سکے ویورز دعاوں میں یاد رکھا کریں تاکہ ڈیلی میں آپ لوگوں کے لیے ایسے نئی سے نئی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتا رہا کرو ویورز اپنی رائے کا کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیا کریں ضرور بتایا کریں اپنی رائے کے بارے میں ویورز اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ